السلام علیکم ناظرین وزیراعلا پرویز علائی نے پنجاب پہ پانچ نئے ازلا بنانے کا اعلان کر دیا لاہور وزیراعلا پنجاب پرویز علائی نے پنجاب میں انتظامی لحاظ سے پانچ نئے ازلا بنانے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق سینئر ممبر آف بورڈ ریونیو نے پنجاب نئے ازلا پر بریفنگ دی اس کے بعد تونسہ شریف، مری، وزیر آباد، تلہ گنگ اور کوٹ ادو کو نئے ازلا بنانے کی منظوری دے دی گئی چودری پرویز علائی نے کہا ہے کہ دوہزار پانچ میں تونسہ اور دوہزار اٹھارہ میں تلہ گنگ کو زلہ بنانے کا اعلان کیا نئے ازلا بننے سے انتظامی امور میں بہتری آئے گی نئے انتظامیہ زلہ بننے سے تلیم، صحت اور دیگر سہولتوں میں اضافہ ہوگا نئے ازلا بننے سے ترقی کے سمرات عوام کی دہلیز تک پہنچیں گے نئے ازلا کو مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن کیے جائے گا موسن لغاری کے مطالبے پر جامپور کو بھی زلہ بنانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے نظرین دوسری خبر محمد بن سلمان کے سامنے امران خان کی وہ حرکت کی جنرل باجوہ کو معافی مانگنا پڑ گئی جنرل گورو کا تیل کا خیز دعویٰ لاہور بھارتی دفاعی تیزیہ کار جنرل گورو اکثر اوقات پاکستان کے خلاف جوٹھا پر اپگنڈا کرنے میں مصروف رہتے ہیں لیکن اب کی بار انہوں نے تمام حد پار کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ امران خان کی ایک حرکت پر جنرل باجوہ کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے معافی مانگنا پڑ گئی تھی تفصیلات کے مطابق ٹیوٹر پر جنرل گورو کی ایک ویڈیو بدتمیزی سے ویرل ہو رہی ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان دور پاکستان پر آئے تو امران خان ان کی گاڑی چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے امران خان نے سوچا کہ کراؤن پرنس ایک نوجوان آدمی ہیں اور انہیں بنیگالہ چلنے کی پشکش کی اور کہا کہ وہاں ہمارے پاس لا جواب کے سب کا مشروب مغرب مجود ہے آپ آئیے ہم آپ کا مساج بھی کرواتے ہیں امران خان کی بات سن کر محمد بن سلمان چپ رہے لیکن وہ غصے سے بھر گئے جنرل گورو نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کے پاس آج کا نوجوان ظلفی بخاری مجود ہیں انہیں مبینہ ایرانی انٹیلی یس نے رپورٹ دی کہ جیرٹ کشنر نے کہا کہ محمد بن سلمان مشروب مغرب اور مساج کے شوق رکھتے ہیں اس بنیاد پر انہیں پیشکاش کر دی گئی تو کراؤن پرنس غصے میں آگئے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے چھچورہ سمجھتے ہیں میں سعودی عرب کا ولیہ ادھوں انہوں نے بہت برا محسوس ہوا اس کے بعد جنرل باجوہ گئے اور محمد بن سلمان سمران خان کی اس حرکت پر معافی مانگی اور ان کی معافی کو قبول کر لیا گیا